بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم this is رانہ تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں learning point channel یہ ہمارے پاس operating system کا 39th lecture اور آج کے lecture میں ہم CPU scheduling میں scheduling کے objectives کو discuss کریں گے کہ بیسیکلی CPU scheduling کے objectives کون کون سے ہیں جیسا کہ previous lecture میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ بیسیکلی ہمارے پاس CPU scheduling کیا ہوتی ہے multi programming یا multi ہمارے پاس programming system جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے multi programming کہہ لیں یا multi آپ جو processing کہہ لیں اس کو concept کو ہم نے discuss کر لیا ہے detail میں لیکن آج کے lecture میں ہم دیکھیں گے کہ scheduling کے objective کیا ہوتے کیونکہ CPU scheduling ہم نے topic start کیا ہوا ہے so ہمیں اس کے objective کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس topic کو detail میں سمجھنے سے پہلے کہ اس کے بیسیکلی objective کیا ہے جیسا کہ آپ بیس کر رہے ہیں بیس in computer science کر رہے ہیں تو that mean اس کے بھی کوئی نو کوئی objective ہوں گے goals ہوں گے so آپ کو بھی پتا ہوگا آپ کیوں کر رہے ہیں آپ کا end motive کیا similarly ہمارے پاس scheduling کے بھی کچھ objective ہیں جن کو ہم discuss کرتے ہیں جیسا کہ previously ہم نے کہا تھا کہ جو CPU کی utilization ہے اس کو enhance کرتا ہے maximize کرتا ہے جو scheduling ہے جو resources ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کو 100% utilize ہم کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں sorry نہیں کر سکتے but کرنے کی کوشش کرتے ہیں 100% ہم CPU کو نہیں utilize کر سکتے ہیں پھر بھی اس میں کیونکہ آپ کو پتا ہے جب switching ہوتی ہے تو تھوڑا سا idle CPU رہ سکتا ہے یہ complicated concept ہے خیر ہم اپنے topic پہ آتے ہیں تو start کرتے ہیں آج کے topic ہو کہ scheduling کے basically کیا کیا objective I hope آپ نے میرے چینل کو subscribe کر رکھا ہوگا اگر نہیں کیا تو آپ بے شک نہ کریں اس lecture کو سن لیں اگر سمجھ آرہے تو آپ میرے چینل کو ضرور subscribe کریے گا so start کرتے ہیں آج کے lecture کو scheduling objective جس میں سب سے پہلے ہمیں جو objective ملتا ہے scheduling کا وہ ہے maximize CPU utilization ٹھیک ہے جو CPU کی utilization ہے means that اس کا استعمال ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں maximum کرتے ہیں by using scheduling مطلب کہ CPU scheduling کر کے ہم CPU کی جو performance یا output یا ہم اس کو کہہ لیں کہ اس کی utilization مطلب استعمال جو ہے اس کو maximize کرنے کی کوشش کرتے ہیں means that جیسا کہ آپ کو میں نے کہا 100% نہیں کر سکتے لیکن جتنا maximum ہم best کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے زیادہ سے زیادہ ہم resource کو استعمال کریں پہلا objective یہ ہے کہ ہم CPU کی utilization کو maximize کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا objective کیا ہے ہمارا scheduling کا maximize utilization of other resources disk and printer means that ہم scheduling کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے CPU کے پاس jobs جاری ہوتی ہیں processes جاری ہوتے ہیں جو ready q میں ہوتے ہیں CPU اس کو perform کرتے ہیں جب io کی ضرورت ہوتے ہیں وہ جلدی سے io کو دیتا ہے اور new جو process ہے وہ CPU کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کی utilization start ہو جاتی ہے similarly ہمارے پاس جب io کے لیے ایک process آتا ہے تو وہ io کو بھی utilize کرتا ہے that mean ساتھ ہی ساتھ CPU کے جو other resources ہوتے ہیں ان کی utilization بھی کیا ہوتی ہے maximize ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس جو throughput ہے اس کو بھی maximize کیا جاتا ہے کیسے throughput maximize ہوتی ہے پہلے تو سمجھیں کہ throughput کیا ہوتا ہے ایک آپ کے پاس bandwidth ہوتی ہے ایک آپ کے پاس throughput ہوتی ہے bandwidth آپ کسی بھی چیز کی maximum capacity کو کہتے ہیں جتنی جتنا اس میں سے output آرہی ہے جیسا کہ ایک tuvel ہے اس میں سے بہت بڑا hole ہے اس میں maximum تو کی capacity 20 ہے per unit time لیکن اگر 10 دے رہے per unit time جو 10 ہے 20 ہے 20 ہے I hope آپ کو throughput کا idea ہو چکا ہوگا number of jobs completed per unit time in case of scheduling maximized throughput کیسے کرتا ہے جو number of jobs per unit time complete ہوتے ہمارے پاس different processes جو ہوتے waiting time different processes CPU کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کو different queues سے ہو کے جانا پڑتا اور وہاں ان کو انتظار بھی کرنا پڑتا ہے اب scheduling کے ذریعے اس انتظار کو جو queues میں لگ کے کہتے ہیں اس کو minimize کیا جاتا ہے مطلب minimize waiting time ٹھیک ہے minimize waiting time کیسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ جب جو ہے ایک ریڈی کیو ہے ایک رننگ کیو ہے ان میں جب جب ہمارے پاس آتی ہیں تو اس میں کم سے کم time وہ وہاں پہ رکے اس کو کیا کہتے ہے minimize waiting time it is done due جو ہمارے پاس job ہے وہ کتنا maximum time جو spend کرتی ہے different queues میں اس کو کیا کرتے waiting time لیکن ہمارے پاس scheduling جو اس کو کیا کرتی ہے minimize time یہ ہمارے پاس fund ہوتا ہے scheduling کو use کرنے کا throw put utilization of resources cpu وغیرہ کو increase کرتے لیکن waiting time جو ہے چاہے جو اس کو minimize کر سکے ہمارے پاس minimize waiting time scheduling کرتی ہے total time a job spent waiting in the various queue for resource to become available اس کے لیے جو wait کرتا ہے ایک process اس کو کیا کرتے ہیں minimize turn around time now the question is that what is turn around time کہ ایک job جو running میں ہے اس کے بعد وہ switch ہو کے کیوں میں آگئے تو وہ دوبارہ اس کے پاس گھوم کے باقی processes کو time دینے کے بعد دوبارہ اس کی باری کب آئے گی اس کو کہا تیتا turn around time مطلب وہ گھوم for example آپ اس طرح سمجھے کہ 10 job ایک circle میں لگی ہوئی ہیں پہلے number job spend ہو اس time دے دیا cpu نے اب وہ دوسرے پہ چلا گیا اب اس طرح جب چکر لگا دوبارہ اس job پہلے والی پہ آئے گا تو جتنا time take کرے گا turn around time is equal to waiting دوبارہ اس process کو مل جائے ٹھیک ہے جو wait کر ہے ایک دفعہ تو اس کو جتنا time دے دیا لیکن دوبارہ کوشش کرتا ہے ہمارا scheduling objective ہے اس میں یہ بھی آتا ہے turn around time کم سے کم ہونا چاہیے دوبارہ اس کو available ہو چاہیے cpu جلد سے جلد minimum response time کا یہ مطلب ہے time from entry of command until the first output start to appear مطلب جب بھی first time job جائے گی ہمارے پاس process جائے گا تو اس کی output کچھ نہ کچھ آنے تک اس کو کیا کہ response time کا کچھ response آنے تک time کو ہم response مطلب وہ بھی minimum ہونا چاہیے جلدی سے جلدی اس کی کچھ نہ کچھ output ہمیں appear ہونے چاہیے تاکہ user attractive way میں رہے پھر fairness جو ہوتا ہے all comparable jobs should be treated equally مطلب کہ یہ نہیں کہ ایک process کو زیادہ time دیا جا رہا ہے دوسرے کو کم کسی کو کم کسی کو نہیں فیرلی سب کے ساتھ مطلب جیسا کہ eight times lot تو سب کو eight ہی دینا چاہیے eight quantum mini آپ second کہہ لیں سب کو equally treat کیا جائے یہ نہیں کہ ہائی authority جس طرح ہمیں کیوں میں لگیوں نادرہ وغیرہ میں اگر کوئی صاحب آ جائیں بڑے کوئی سچو یا کوئی جوبین کوئی آ جائیں کوئی ان کے ہمارے پاس scheduling objectives نیکس جو سلائیڈ ہے اس میں آ رہا ہے avoid indefine postponement یہ بہت important ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی process ایسا نہ پڑا رہے جو کہ ہمارے پاس indefinite time جو ہے اس میں وہ wait رہے مطلب اس کی باری ہی نہ آئے کسی کی priority بہت کم ہوتی ہے جوب کی تو it is possible بلکہ اس کے پاس CPU نہ آئے کیونکہ اس کی کیونکہ یہاں پہ priority use ہوتی ہے priority مطلب کہ assign کی جاتے سارے processes کو اگر کسی کی priority less ہے اور ہر time کوئی job آتے جس کی priority زیادہ ہوگی تو نیچے جو process کو time ہی نہیں آئے گا تو اس کو ختم کرنے کے لئے indefinite time ہوتا ہے اس کے لئے تو ہمیں یہاں پہ concept use کیا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں aging concept کو use کیا جاتا ہے ہمارے پاس operating system میں جو کہ ہمارے پاس indefinite time جو ہوتا postponement اس کو ختم کرتا ہے مطلب ایک process ہمیشہ کے لئے نیچے ہی نہیں رہے گا وہ آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے میں آپ بتاتا ہوں aging کا concept ہے ہمیشہ definition کبھی نہ ہے instead of کہ وہ نیچے ہی پڑی رہے صحیح ہے avoiding indefinite postponement میں ہمارے پاس aging کا concept ہوتا ہے aging میں basically یہ ہوتا ہے کہ اس کی priority جو ہے جیسے کہ لکھا ہے in aging the priority of the process grows as it wait for the resource مطلب جیسے جیسے وہ wait کرتا resource کا اس کو up کر دیا جاتا ہے the priority slowly become the highest and it gets the resource مطلب کہ وہ ایشتا ایشتا اس کی کیلئے یہاں پہ main سمجھ نیوالی بات تھی aging کیا ہوتا ہے means that آپ کے پاس with the passage of time ایک نیچے process ہے تو اس کی priority ہائی ہوتی جاتی ہے اور مطلب کہ after some time اس کو resource مل ہی جاتا ہے so this was the concept about aging اور سارے objective دیکھے cpu scheduling ہمارے پاس یہ کیا کیا ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں so one by one آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس کو ہم نیمریکل بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ response time turn around time waiting time ہم کس calculate جب ہم actually algorithm کریں گے تو تب میں آپ کو بتاؤ گا اور سمجھاؤ کریں thank you so much for watching this video اللہ حافظ گلتے ہیں next lecture میں